ایک طرف ہندوستان کی سرجکل آپریشن سے انکار دوسری طرف پی اوکے میں پڑے تماشرے کا بدلہ لینے کی بوکھلا ہٹ سرجری کی چوت سے پاکستانی آمی چیف راہل شریف بری طرح تلمل آیا ہوا ہے ریٹائر ہونے سے پہلے یہ جنرل ہندوستان کے خلاف کچھ ایسی خرافات کرنے کی فراق میں ہیں جس سے وہ اپنی چوترفہ فجیحت سے بڑھ سکے انہی ارادوں کا ساتھ راہل شریف آج ایل او سی کے حاجی پیر سیکٹر پہنچا فوروڈ پوز پر تینات اپنے جوانوں سے ملاقات کی اور جنگ کے حالات کے لیے تیار رہنے کی نصیحت دی نبانہ بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا کرز اتارنا بھی سرجگل شرائک کا سائیڈ ایفیک ایل او سی پر پہنچا زہریلا جنرل سرحد پر راہل شریف کا دورہ پاور پوز پر تیاریوں کا جائزہ کتار میں کھڑے پٹے ہوئے فوجی اور ان میں جوش بھرنے کی ناکام کوشش کرتا آر بی جیف راہل شریف یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ہندوستان کی اور سے پیوکے میں ہوئی سرجگل شرائک کے بعد سے ہی پاکستانی فوج اور پاکستانی حکمرانوں میں کس قدر بیچائنی ہے پاکستانی فوج کا چھوٹ کھایا جنرل آج ایل او سی پر ایسی پہنچا جیسے حال ہی میں ہوئی سرجگلی کے گھاؤ دیکھنے پہنچا ہو پیوکے میں ہندوستان کی وار سے خوفزدہ راہل شریف نے ہازی پیر سیکٹر کی فاورٹ پوسٹ میں اپنے فوجیوں سے ملاقات کی دیاریوں کا جائزہ لیا جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی انہیں سمجھایا کہ پاکستان کی عزت آبرو اب تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے لہٰذا برابر چوکس رہنا سرجگل سٹرائک تو اس کے بعد آرمی کی جو چھوی ہے اس پہ بھی ایک آغات پڑا ہے بڑی بڑے بنتے دے شورما لیکن دیکھئے کیا حال ہوا اور پہلے تو انہوں نکارہ اس کو پر بعد میں اب دیرے دیرے ایویڈنس بھی آ رہا ہے جب بھی کوئی بھی چیف ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے تو وہ بہانے چھونتا ہے کس طرح وہ ایکسٹینشن آف ٹینئور لے تو اس بار تو نواز شریف نے صاف منا کر دیا کیونکہ وہ کافی تنگ آ چکے ہیں راہل شریف کی شرافت سے راہل شریف کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب پوری دنیا میں پاکستان کی دھو دھو ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر دھو دھو ہو رہی ہے اس جنرل کی کیونکہ اسی جنرل کے رہنمائی میں پاکستان کو سرجگل سٹرائک کا تماشا جھیلنا پڑا عالم یہ ہے کہ راہل شریف سے پاکستان کی آوام تو کیا پاکستان کے آتنگ کی بھی خوش نہیں ہے اور خود راہل شریف کو بھی اس بات کا حساس ہے کہ بھارت کی اور سے ہوئی سرجگلی کے بعد اپنے ملک میں بھی اس کا پہلے جیسا چلپا نہیں رہا لہٰذا یہ جنرل ہندوستان کے خلاف ہیکڑی دکھانے کی موقع تلاش رہا ہے تین دن پہلے خبر پاکتونوا کے نوشیرہ میں بھی اس جنرل نے ہندوستان کو گیدر بھاکی دینے کی کوشش کی تھی اللہ خبر پاکستان wants good relations with all its neighbours no one should make any mistakes about our collective resolve to defend our motherland any aggression born out of deliberate intent or even a strategic miscalculation will not be allowed to go unpunished and will be met with the most befitting response بھارت کی اور سے ہوئی سرجری کے بعد سے ہی پاکستان کا یہ جنرل باکھلایا ہوا ہے سرحت پر سینکوں کی تیناتی بڑھا بھی گئی ہے دوبارہ سرجکل شرائک کے در سے ہی پاکستانی سینہ کی نیند اڑی ہوئی ہے لیکن ہندوستان کو اس جنرل بیچال پر نظر رکھنی ہوگی چونکہ سرجری کے بعد باکھلایا راہل شریف کچھ نہ کچھ ایسی خرافات کرنے کی کوشش میں ہوگا جس سے وہ پاکستان میں اپنی گوانچوں کی عزت بچا سکے ریٹائرمنٹ سے پہلے پاکستانی عوام کی دالیاں کما سکے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جس طرح کی تلخی پیدا ہو چکی ہے اس میں ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا آمی چیف وہ آمی چیف جو آتنکیوں کو شہ دیتا ہے اور حکومت کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے بھارت کی سرجکل شرائک کے بعد اس زہریلے جنرل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت محض مہرا ہے اصل طاقت تو اس جنرل کے پاس ہی ہے میں ملک کے تمام دشمنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تذکیر ہے دوستی نبانہ بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا کرز اتارنا بھی وہ صرف جنگ کی زبان بولتا ہے روایتی جنگ ہو چاہے غیر روایتی چاہے ہارڈ سٹارٹ ہو گولڈ سٹارٹ ہم تیار ہیں اس کے رگوں میں بھرا ہے ہندوستان کے خلاف زہر کشمیر ہماری شہرہ کے اور ہم تحریک ازادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں سرحد پار کا وہ شریف جو ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن ہے راہل شریف اس جنرل کو دنیا کسی نام سے جانتی ہے یہی ہے پاکستان کی اصل طاقت کا نمائندہ لیکن ریٹائرمنٹ سے اینٹ پہلے لگی چوٹ سے یہ جنرل بوکھ لائے ہوا ہے نومبر کے مہینے میں یہ جنرل پاکستانی فوج کی سب سے اونچی گرسی سے رخصت ہونے والا ہے ایسے میں سرجکل سٹرائک کی چوٹ نے راہل شریف کو شرمندگی اور بوخلاہٹ سے بھر دیا اس نے پاکستانی فوج کا رکھ سرحد کی طرف کر دیا ہے ایلو سی سے ہندوستانی علاقے میں تاور دوڑ گولی باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آئے دن سینس فائر کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں پاکستانی جنرل کے زبان کے ایک ایک الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کس قدر واکھ لائے ہوا ہے ایسے میں اس سے انکار نہیں کہ اپنا وجود بچانے کے لیے راہل شریف اپنے ملک کو جنگ کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے ہندوستان کے خلاف بہت بڑی گھرنا ہے بڑی نفرت ہے اور ان کی ہر کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ پنش کریں اپنے تینیور میں وہ کر نہیں سکے ابھی سرجیکل سٹائک کے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے واس اپرچونیٹی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کریں یک لکس کسی پر یود کر دینا اور بری طرح تماشا کھانا اس سے بہتر ہے کہ یود نہ کرو اس وقت جو ہے ان کی فوج جو ہے کافی ساری بلوچستان کی طرف اس وقت ہے اس کے اوپر انٹرنل پریشر بہت ہے تو پوری فوج کو ایک دم ایک گھٹ کے اندر جا کے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنا جس کی سٹینٹھ جو اتنی زیادہ ہے وہ میرے خیال ان کے لیے مناسب نہیں روگا جنگ کو بے قرار راہل شریف کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج کی ہندوستان فوج کے سامنے کیا بیساتھ ہے جنگ کے میدان میں اگر ہندوستان پاکستان کی سینہ ٹکرائے گی تو اس کا انچام کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہندوستان کے خلاف 1965 اور 71 کے جنگ میں راہل شریف نے اپنے چاچا اور پڑے بھائی کو کھویا ہے لیکن اس اصلیت کے باوجود راہل شریف جنگ کے لیے پھڑ پھڑا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے لیے پھڑے اور پھڑی ہیں یہاں بہانم کے لیے پہنمیوں میں ناگیں مجھوش آنے کیانے کیا گیا ہے یہاں بہانمیں گےی ساتھوں کے لیے ہمیں کسیل راہی شریف کے لیے اطلاق اور چٹرائیی نے ملک کے لیے کے لیے خود متواند کریں دراصل پاکستان کا یہ چنرل کئی بار سنکیت دے چکا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کی باخلہت میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے فکر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کسی کی ہو اصل طاقت آرمی کے ہی ہاتھوں میں ہوتی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ نومبر میں ریٹائر ہو کر راہل شریف اپنا شکار کا شوق فرماتا ہے یا پھر اتحاس میں ہندوستان سے دو دو ہاتھ کرنے کی گزتاکی کرنے والے جنرل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے